اللہم صل على محمد و آل محمد امام حسین علیہ السلام کا بھی اور اسی طرح سے ساراللہ یعنی خون خدا اب یہ اس کو مجازی معنی میں کہا جاتا ہے حقیقی ظاہر ہے کہ اس طور پر نہیں کہا جا رہا کہ خدا کا کوئی خون ہوا کرتا لیکن بہرحال ان کے اس طرح سے علقاب میں ہیں اسی طرح سے الوطر الموتور جو اکیلے اور یکو تنہا کے معنیوں میں الوطر الموتور یہ امام زوانہ کا لقب بھی ہے اور یہی لقب امام حسین علیہ السلام کا بھی ہے اب تورید الشرید یہ موت سی روایت میں اشرید تورید کر کے بھی بے گھر بے وطن یہ علقابات امام زوانہ کے لئے بھی ہیں اور یہی علقابات جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے لئے بھی ہیں اور یہ علقابات خود امیر المومنین اور پانچ میں امام نے امام زوانہ کو ان علقابات سے یاد کی ہے اللہ حسین علیہ السلام اور باقیدہ کمال الدین میں اور مصباح الزائر میں اور مفاتی وغیرہ میں بھی زیارات میں امام زوانہ کے لئے یہ علقابات استعمال ہوئیں اچھا جو زمانہ رجت ہوگا اس میں بھی امام زوانہ کے انتقال یا شہادت کے بعد جو سب سے پہلے امام آئیں گے رجت میں جو امام زوانہ کا غصول کفن اور گفن انجام دیں گے وہ بھی امام حسین علیہ السلام میں ہوں گے اور امام حسین اکیلے نہیں آئیں گے ستر انبیاء کے ساتھ تشریف لائیں گے اور امام زوانہ خون امام حسین کے انتقام کے لئے تشریف لائیں گے یہ بھی آپ سننے میں آتی جو یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ امام زوانہ روزانہ واقع کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اسی کا انتقام کے لئے مجھ کو ظہور کرنا اور یہ بھی ہے باقیدہ الزام الناصب جو بہت مشہور کتاب ہے اس سلسلے میں کہ امام نے خود اپنا تعرف بھی اس سلسلے میں یہی کروا ہے کہ انتقام لینے کے حوالے سے خون امام حسین کا ان تمام مظالم کا انتقام لینا یعنی ایک لہاں سے امام حسین اور امام زوانہ ہر جگہ اس انداز سے ان کا آپس میں ساتھ اور جو پانچویں امام نے جو بات بیان کی ہے روزِ آشورہ کے حوالے سے ایک دوسرے سے جو تازیت کی جاتی ہے تازیت اس میں بھی یہی الفاظ آئیں اعظم اللہ اجورنا بے مسابنا الحسین و جعلنا و ایاکم من الطالبین بے تارہی معا ولیہی الامام المہدی یعنی اس کے الفاظ یہ ہیں نظبہ المتحجد میں بھی ہے اور مفاتی میں بھی ہے کہ پروردگارہ امام حسین کی سوگواری کی برکت سے ہمارے عجر میں عجر و ثواب میں اضافہ فرما اور ہمیں اور آپ کو امام مہدی کے ہمراہ امام حسین کے خون کا بدلہ لینے والوں میں سے قرار دی یعنی جہاں پہ بھی اس قسم کے الفاظ آئیں امام حسین اور امام زمانہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ حضرت زہرہ نے بھی حضرت موسم کی جب شہادت ہوئی تھی اپنے بیٹے امام مہدی کو یاد کیا تھا اور خود امام حسین کی ولادت کے دن کی جو دعائیں اس میں امام حسین عسکری علیہ السلام کی ایک توفیہ بھی ہے اور اس کے اندر بھی انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام ہی کو جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ یاد کیا گیا ہے اچھا یہ بات بھی ہے کہ اب دیکھیں ولادت جو پندرہ شابان کو امام زمانہ کی سلسلے میں جب آپ اس کی عامال پڑھیں گی مفاتی کے اندر تو اس دن بھی زیارت امام حسین پڑھنے کی بڑی تاقید آئی زیارت امام حسین کے لیے یا تو کوئی پندرہ شابان کو ان کے روزے پر چلا جائے یعنی ہے پندرہ شابان کا دن ہے امام زمانہ کا لیکن امام حسین کی زیارت کے لحاظ سے اس کے اندر تاقید آئی کہ جو کوئی بھی چاہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے ساتھ مصافحہ کرے اسے چاہیے کہ وہ پندرہ شابان کو امام حسین کی زیارت کے لیے جائے یا اگر گمہاں نہیں جا سکتا تو کم سے کم دور سے ہی آپ کو یہ زیارت پڑھ لینا اور روایات میں یہ بھی کہ پندرہ شابان کو تمام ارواحے انبیاء اور ملائکہ پروردگار سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ وہ زیارت امام حسین لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی ارواح سے مصافحہ کرتا ہے اور انہوں پانچوں اولو لزم پیغمبر حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پندرہ شابان ہے ہے امام زبانہ کی ولادت کا دن لیکن امام حسین کی زیارت کی اس قدر تاقید اسی طرح سے جو شب قدر وہ خود امام زبانہ علیہ السلام سے منصوب ہے اور اس میں زیارت امام حسین پڑھنے کی انتہا سے زیادہ تاقید آئی یہ کیا مواصلت ہے دونوں یہ ہم آپ کے خدمت میں آج جو ہے پیش کرنے کی کوشش کریں گے اسی طریقہ سے جو دعا ندبہ جو امام زبانہ علیہ السلام سے منصوب ہے اس میں بھی امام حسین ہی کو یاد کیا گیا ہے اور جو زیارتِ ناہیہ جو امام حسین امام زبانہ علیہ السلام سے منصوب ہے اس میں بھی یہ ہے کہ اے میرے جد میں صبح و شام آپ پر گریہ کرتا ہوں اور اگر میرے عشق ختم ہو جائیں تو میں خون کے آنسو رونگا تو آپ دیکھیں بہت ان کا آپس میں ایسا تعلق اور اسی طرح سے عدل فطر کے مفاتی کے اندر اگر آپ پڑھیں گے دونوں آئمہ کی امام حسین کی بھی اور امام زبانہ دونوں کی زیارت آئیں گے دونوں آئمہ میں جو موماسلتیں ہیں ان میں ایک ہے خود کوفہ دونوں آئمہ کی مشترکہ منزل یہ تو خیر مسجدِ کوفہ کی بہت پرانی ایک تصویر ہے لیکن موجودہ جو مسجدِ کوفہ ہے جو کہ امام حسین نے بھی مکہ سے کوفہ تک کا سفر کیا تھا مکہ سے کوفہ کا قصد اور ارادہ کیا تھا اور امام زبانہ علیہ السلام بھی مکہ میں ظہور کے بعد کوفہ ہی کی طرف کا رخ کریں گے اور اپنا دار الحکومت جو ہے کوفہ کو بنائیں اور اسی طرح سے امام زبانہ علیہ السلام کی جو خصوصیات میں اس میں باقاعدہ زیارتِ آشورہ پڑھنا کی امام زبانہ خود بہت زیادہ تاقید کرتے ہیں آشورے کی بڑی اہمیت ہے امام زبانہ کے نزدیک اور وہ محدثِ نورینِ سیدِ رشتی کا واقعہ جو آپ مختلف کتابوں کے اندر پڑھتی بھی ہیں کہ تین چیزیں امام زبانہ نے کرنے کی بہت زیادہ تاقید کی ایک تو نافلہ پڑھنا خصوصا نماز شب امام نے ان سے یہی فرمایا تھا کہ تم نافلہ کیوں نہیں پڑھتے پھر تین دفعہ کہا نافلہ 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 تم زیارتِ آشورہ کیوں نہیں پڑھتے آشورہ 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 تم زیارتِ جامعہ کیوں نہیں پڑھتے جامعہ 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 نجم الساقب میں محدثِ نوری نے اور خود مفاتی نے بھی جو زیارات وغیرہ دی گئی ہیں اس کے اندر یہ پورا واقعہ پیش بھی کیا تو بہرحال ہے زیارتِ آشورہ لیکن امامِ زمانہ اس کی بڑی تاقید کرتے ہیں اسی طرح سے ملائکہ کی جو نصرت یہ دونوں آئیمہ کے لئے امامِ زمانہ علیہ السلام کے لئے بھی ملائکہ نصرت کے لئے موجود ہوں گے خود جیسے کہ امامِ رضا علیہ السلام سے جو روایت ہیں کہ چار ہزار فرشتے نصرتِ امام حسین کے لئے آئے تھے زمین پر جب آئے تو دیکھا کہ امام حسین شہید ہو گئے پھر وہ واپس نہیں گئے اور گوبار آلود حالت میں قبرِ مبارک کے نزدی تھی انہوں نے قیام کر لیا اور جب امامِ زمانہ علیہ السلام قیام کریں گے تو ان کے انسار میں یہ ملائکہ بھی شامل ہو جائیں گے یہ زمین سے واپس نہیں گئے بلکہ یہ شامل ہو جائیں گے امامِ زمانہ کی نصرت کرنے والوں اور ان کا شعار اور نعرہ بھی وہی لسطاراتِ الحسین کونے امام حسین کا انتقام لینا ان کا بھی یہی نعرہ اچھا دونوں آئیمہ کائنات کی مظلوم ترین شخصیات ہیں دونوں کی مصیبتیں بہت عظیم ہیں خود امام حسین علیہ السلام کے لئے تو باقاعدہ جملہ بھی یہی آیا کہ لا یوم کا یوم ہو کا یا باب دلہ واقعی جو آشورہ کے دن جو مصائب امام حسین علیہ السلام پر پڑے اس دن سے زیادہ کوئی دن اس دن کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور خود امامِ زمانہ علیہ السلام نے بھی یہ بات کہے کہ میں کائنات کا مظلوم ترین شخص ہوں جس پہ ہم پچھلی دفعہ جو امامِ زمانہ کی پچھلے سالوں میں گفتگو ہوئی ہے اس میں پورا واقعہ بھی نقل کیا تھا جب امام نے یہ جملہ کہا تھا اچھا خود امامِ زمانہ مصائب امام حسین پڑھنے کے بعد اپنی تاجیل فرج کی دعاوں کے لئے کہتے ہیں باقیدہ تاقید کرتے ہیں صاحبِ مکیال المقارب شیخ آیت اللہ سجد تقیم موسیٰ اسفحان افکت فرماتے ہیں کہ میرے ایک سانے دوست نے خواب میں امامِ زمانہ علیہ السلام کو دیکھا تھا جس میں امام نے تاقید کی تھی کہ میرے مظلوم جد کے مسائب پڑھ کر میرے لئے تاجیل فرج کی دعا کیا کرتے ہیں اچھا دونوں امام اگر آپ حدف اور مقصد دیکھیں تو احیاءِ دین احیاءِ دین امام حسین نے بھی آ کر دین کو زندہ کیا خود وہ خود فرما گئی تھے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لئے نکل لاؤں اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں عمر بالمعروف اور مہین المنکر کروں اور اپنے بابا اور اپنے جد پیغمبر اسلام کی صیرت پر چلے یہ ان کا بھی حطف اور مقصد تھا اور یہی مقصد امامِ زمانہ علیہ السلام کا بھی ہے کہ خود پیغمبر یہ بات ان کے لئے فرما گئے ہیں کہ لِلِيُسْ لِحَ الْأُمَّدِ بَادَ فَسَادِ یعنی وہ اس وقت جب فساد اس حق تک پھیل جائے گا مصرحت امت کی اصلاح کے لئے جو ہے وہ ظہور کریں یعنی اس وقت ان اعرافات اپنے عروج پر ہوں گے تو دونوں امہ کا مقصد احیاء دین اچھا دونوں امہ ہی کے مطالب کے بعد ملتی کہ لوگ ان کے ہمرکاب ہو کر شہادت اور کامیابی حاصل کرنے کی دعائیں کرتے ہیں یَا لَيْتَنِكُنْتُمَ آَهُمْ فَآَفُوذَ فَوذَ نَزِيمًا کہ اے امام حسین اگر ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم آپ کی نصرت کرتے جیسے بھی آکے چل کر اس کا مزید گفتگو ہوگی اور یہی دعا امام زمانہ کے لئے ان کے ہمرکاب ہونے کے لئے تمام لوگ مانگتے ہیں اچھا اسی طرح سے جذب اور تسخیر قلوب یہ دونوں آئمہ کی خصوصیات میں سے دونوں آئمہ کا بہت فوقل آدھا قسم کا جذب ہے اور تسخیر قلوب ہے امام حسین کی محبت ہر وقت ان کی یاد دھر وقت ان کا تسکرہ کبھی انسان اس سے سیر نہیں ہوتا تلاوت قرآن کی طرح سے امام حسین کے فضائل اور مسائب ہیں کہ جس سے انسان کبھی سیر نہیں ہوتا جس طرح تلاوت قرآن سے سیر نہیں ہوتا اسی طرح یہی جذب اور یہی تسخیر قلوب امام زمانہ علیہ السلام کے لئے بھی صاحبان امان ان کی یاد میں ٹڑپ رہیں ان کی یاد میں ٹڑپ رہیں اور یہ بھی ملتا ہے کہ خود امام زمانہ روز آشورہ ایک روایت کے مطابق اس دن ظہور فرمائیں گے جس دن آشورہ کا روز ہوگا یعنی ہر مقام اور ہر جگہ پر امام زمانہ کا امام حسین کے ساتھ ایک اتصال اچھا اور ہم وہ معاصلاتیں اگر دیکھیں تو حقیقی انسار دونوں عائمہ کے انتہائی کم رہیں امام حسین کے مشہور قول کے مطابق بہتر ان کے انسار کی تعداد تھی بہت چونیدہ قسم کے جو اشخاص تھے ان کے نصرت اور یہی بات امام زمانہ کے لئے بھی ہے کہ حقیقی اور جو بڑے جن کو جرنیلز کہا جائے جیسے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ پوری دنیا کو تین سو تیرہ حصوں میں تقسیم کر دیں اور ان میں ہر جگہ کے لئے ایک اپنا نمائندہ مقرر کریں گے جن کی تعداد جب بھی تین سو تیرہ کہی جاتی کہ نہیں دونوں عائمہ کی اصحاب جو تھے ان کی حقیقی اصحاب اور انسار تھے ان کی تعداد بہت کم اور یہی وجہ کہ خود امیر المومنی نے بہت بیان فرماتے ہیں امام زمانہ کے بلند مرتبہ اصحاب کے قلیل تعداد کے مطالب کہ میرے باباک اس چھوٹی سی جماعت پر فدہوں کے زمین میں نامعلوم بہت کم افراد ہیں اچھا ایک اور جو معاصلت کہ دونوں عائمہ کے مشن اور حدف پر قوم نے توجہ نہیں دی آج تک کسی نہ نہ جانا کہ امام حسین نے قربانی کیوں دی تھی بس ایک مبہم سا جملہ لوگوں کی زبان پر آ جاتا ہے اسلام کے لئے قربانی دی تھی بہت بیک قسم کا جملہ ہے یہی نہ کہ اسلام بچ جائے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں اس وجہ سے قربانی دی تھی ایسے اسلام کے لئے تو قربانی نہیں دی تھی جو معطل اور بیکار پڑھا رہے ہیں نہ آزاداروں نے کوئی توجہ دی اور نہ ہی زیادہ تر زاکرین نے کوئی توجہ دی نہ وہ کبھی حدف اور مقصد امام حسین پر گفتگو کرتے نظر آتے ہیں مادود چل علماء حقہ کے کہ جنہوں نے واقعی سلسلے محاق ادا کیا لیکن زیادہ تر ہم کو سننے میں نہیں آتا یہی معاملہ امام زوانہ کے ساتھ بھی ہے یہ تو کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کو آ کر گناہوں سے پاک کر دیں گے عدل و انصاف سے پر کر دیں گے مگر خود اپنی زندگیوں میں صاحبانے ایمان گناہوں کو ختم کرنے پر تیار نہیں یعنی کہا جاتا ہے کہ آج بھی اگر آپ انفرادی طور پر بھی خود کو گناہوں سے پاک کر لیں تو آپ کے لئے انفرادی طور پر بھی امام کا ظہور ہو سکتا آپ کے لئے امام ظاہر ہو سکتے آپ کی ملاقات ان سے ہو سکتی امام کے رخ زیبہ سے پڑتا آپ کے لئے اٹھ سکتا تو بحال یہ ایک بات ہے کہ دونوں آئیمہ کے مشن اور مقصد کا قوم نے توجہ نہیں دی اچھا اگر دیکھیں تو دونوں آئیمہ کی صیرت میں ملتا ہے کہ دونوں آئیمہ کو خطوط تحریر کر کر کے بلائے جانے کی باتیں کی ہوئے خود امام حسین کے لئے کوفے کے لوگوں نے کتنے خطوط لکھے زبانی نصرت کے کتنے دعوے کی اس کو بھی میرے پاس پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں کہ اہلے کوفہ کے نام جو ہے لوگوں اہلے کوفہ نے امام کے نام کیا خط لکھا تھا امام نے کیا جواب دیا تھا لیکن زبانی نصرت کے دعوے کیے امام کو بلایا مگر ان کا ساتھ نہیں دیا یہی طریقہ امام زبانہ کے ساتھ بھی آج بھی لوگ ان کو خطوط تحریر کرتے ہیں ان کو عریضے تحریر کرتے ہیں ان کو بلاتے ہیں لیکن تیاری کوئی بھی نہیں کرتے زبانی نصرت کے دعوے ہم سب کے پاس ہیں لیکن ہم اس کے مطابق کام نہیں کرتے بلا تو رہے ہیں ان کو لیکن کرنے کے بعد کیا ہوگا آپ تو تیاری نہیں ان کے ظہور کیلی بس ہم نے زبانی طور پر کچھ زیارات کے جملے سیکھ لی ہیں امام زبانہ کا نام آجائے تو جھک جاتے ہیں نام آجائے تو مثلا دروب پڑھ دیا جاتے ہیں ان کے لئے لیکن ہم ان کے فرامین کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں انصار طلبی دونوں آئمہ کی سیرت میں سے امام حسین کی صدای استغاثہ حل من ناصر انصرون کتنا آپ سنتی ہیں امام حسین کی جو صدای استغاثہ تھے انصار طلبی امام حسین کو بھی چاہیئے تھے اچھا یہ اس وقت کہا تھا جب کہ سب کے سب لوگ شہید ہو چکے تھے اس وقت کی بات تھی اس کا مطلب ہے کہ بات خود امام حسین بھی مستقبل کے حوالے سے کر رہے تھے اور یہی انصار طلبی امام زبانہ علیہ السلام کے لئے بھی کہ جب ظہور کریں گے اور خانہ کعبہ کی دیوار سے پیٹ لگا کر اس موقع پر انصار طلبی کریں اس موقع پر اپنے انصاروں کو طلب کریں تو جب تک حقیقی انصار تیار نہ ہو جائیں جب تک امام کا ظہور بھی نہیں ہوگا اتنے افراد کا تیار ہونا بھی ضروری اچھا دونوں آئمہ کے خصوصیات میں سے کہ ان کے انصار مختلف علاقوں سے اور پوری دنیا سے مختلف جگہوں سے آ کر جمع ہوئے ظہر ابن قین کس طرح سے باقاعدہ جس طرح کے روایات ہیں کہ امام نے کس طریقے سے ان کو کوشش کر کے ظہر ابن قین کو وہ پوری ایک الگ روایہ تھا جس کو بھی بیان کرنے کا ٹائم نہیں کیسے ظہر کو اپنے باس بلایا کیسے ہی وہ خیمے سے دور خیمہ لگا کر رہتے تھے لیکن امام نے کس طرح سے ایک روایت کے مطابق حضرت علی اکبر کو بھیجا تھا ظہر ابن قین کے پاس پیغام دے کر اسی طرح حبیب ابن مظاہر کو کتنی دور سے خط لکھ کر بلایا گیا تھا حتیٰ کہ دوسرے مظاہر تک کے لوگوں کو طلب کیا تھا وحب کلبی تو جو کہ عیسائی تھا اور بعد میں چیہ ہو گیا تو کس طرح سے امام کے ہم رکاب ہو کر اس نے شہادت حاصل کی اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کا بھی کہ پوری دنیا سے اکنام عالم سے لوگوں کو امام مختلف علاقوں سے جمع کر رہے تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو خود آئمہ کے انصار کے اندر یہ دونوں آئمہ جو ان کے انصار میں بھی صفات کے اعتبار سے حیرت انگیز مشابہ ہیں دونوں کے اصحاب معرفت میں معبت میں اطاعت میں وفہ شعاری میں عبادت میں صداقت میں اخلاص میں شجاعت میں گویا ہر صفتیں نیک اپنے کمالِ عروج پر ہو اور تمام انصارِ مہدی یہ بھی خصوصیت میں سے ہے کہ وہ مکتبِ آشورہ ہے ہی کہ پرورش یافتگار میں سے ہوں تربیت ان کی بلکل آشورہ کی مجاہدین کے سٹائل پر ہے دونوں اہمہ کے انصار کو دیکھیں استقامت دونوں اہمہ کے انصار کی بنیادی خصوصیات میں سے امام حسین نے جب تیسری مرتبہ چراغ گل گئے تھے کیونکہ کئی دفعہ چراغ گل کرنے کا واقعہ تین دفعہ کم سے کم پیش آئے تھے اور آخری دفعہ جب گل کیا مقصد یہی تھا کہ جتنے ناخالی سفرات ہیں وہ اس میں سے نکل جائے کوئی ناخالی سفرات میں سے امام حسین کی نصرت نہیں کر سکتا تھا اور اس کے بعد جو بچے وہ استقامت کے پہار یہی استقامت اصحاب امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے فولات کی طرح سے روایت کے اندر یہ بات بیان کی گئے فولات کی طرح کی استقامت ہوگی یہ نہیں کہ ہماری طرح سے زرہ سے ہمارے معمولات زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی واقع ہو جائے تو ہمارا امام بھی ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے ہوا کے جھوکے کی طرح سے جس طرح ایک معمولی سا کوئی پودا جو ہے ہوا کے جھوکوں کے رحم و کرم پر ہو جاتا ہے ایسا ہمارا امام ٹگمگاتا رہتا ہے تو استقامت دونوں آئمہ کے انصار کے اندر خواتین کی شمولیت دونوں اصحاب امام حسین کے قیام میں بھی عورتیں شانہ بشانہ ساتھ رہیں ثانی زہرہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام نکل سوم اس کے علاوہ عزواج امام حسین علیہ السلام اور زہر کی بیوی دلہم جس نے حضرت زہر ابن قیمت کو باقاعدہ آمادہ کیا تھا اور کہا کہ تم شش و بائن میں پڑھ رہا ہے امام حسین نے تم کو طلب کیا ہے اور تم تزبزب کا شکار ہو اور غیرت دلائی تھی اپنے زبان کو استعمال کیا تھا دلہم نے دلہم نام تھا اچھا اور یہ بھی بات علماء نے کہی کہ اتنا بڑا رول تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر میدان قیامت میں جب آواز دے کے شہدہ کربلا کو بلائے جائے گا اور ہمیں نہیں پتا کہ زہر ابن قین سے پہلے کیا ان کی بیوی کو آواز دی جائے گی اور زہر کو آواز دی جائے گی پہلے بہت بڑا رول تھا زہر ابن قین کا امام زوانہ کی نصرت کے فریضے کو عدا کرنے میں ان کی زوجہ تو بہرحال اسی طرح امام زوانہ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے کم سے کم تعداد بھی خواتین کی پچاس سے قریب بیان کی گئی اور جو عالی مرتبہ خواتین ہیں جن کے مطالب پچھلی ہمارے جو سالوں میں گفتگو ہو چکے جو نے خواتین کے رول پر ہم نے امام زوانہ کی کیا خصوصیات تھی اوہ بابا والویہ کا تذکر آیا تھا سیانہ معاشیتہ کا تذکر آیا تھا ام ایمن کا آیا تھا برکہ کا آیا تھا نصہبہ کا ام خالد جہنیہ کا ام خالد احمسیہ کا قنوہ کا ابو تہرہ کا زبیدہ خاتون کا کتنی ساری خواتین کا تذکرہ پچھلے سالوں میں ہم کر چکے ہیں جو امام زوانہ کی ہمراکاب ہوں گی کن خصوصیات کی بنا پر انہوں نے اس مقام اور مرتبے وہ حاصل کیے یہ بھی آپ کی خدمت میں سے پہلے بیان ہو چکا تو لگتا یہ ہے علمہ بھی بات بیان فرماتے ہیں اور آج کل کے زمانے کے اعتبار سے بھی فرماتے ہیں لگتا ہے کہ آج کل امام زمانہ علیہ السلام کی خواتین پر انعیات کافی زیادہ خاص طور پر خواتین علم دین کی طرف راغب ہونا ان کا بچیوں کے مدارس کتنے زیادہ جو ہیں وہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں لڑکے البتہ ہمیں پھر بھی علم دین حاصل کرنے میں غائب نظر آ رہے ہیں اللہ ما شرزہ و نظر شاید دو چار اس طرح کے بریلنٹ سٹورنٹس وغیرہ سے نظر آ جاتے ہیں البتہ مرد حضرات کافی سلسلیں پیچھے جا رہے ہیں لگن خواتین اگر آپ دیکھیں خود ایران کے اندر حضرت علی ازغر کے حوالے سے ایک دن منائے جاتا ہے جس میں تمام ایران کی خواتین خصوصیت سے اپنے شیر خوار بچوں کو لے کر آتی ہیں تو کیونکہ انہی تربیت تربیت یافتہ جو ماں ہیں کی گوڑوں میں اس طرح کے بچے جو ہے پروان چڑھتے ہیں جو کے بعد میں چل کر امام زوانہ کے لشکر میں شامل ہوں گے ان کی نصرت کرنے والوں میں سے شامل ہوں گے تو خواتین دین کے شعبوں میں بھی کافی آگے ہیں اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ امام حسین اور امام زوانہ علیہ السلام کی انعیت خصوصی کے بغیر ایسا ہونا ممکن نہیں خواتین کی بڑی اس لحاظ سے جب انعیت امام اتنی ان کے شامل حال ہیں تو خواتین کو بھی اپنے روائیوں کے اندر بہت تبدیلی کرنے کی ضرورت اچھا خود انتظار دونوں آئمہ کے صیرت کی خصوصیات میں سے رسول اسلام امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بار بار کربلہ کا اور امام حسین کی شہادت کا دذکرہ کرتے تھے تمام اصحاب باسعبہ بھی اس عظیم دھڑک دل کے ساتھ اس عظیم دن کے لیے ایک بہت ہی دھڑکتے ہوئے دن کے ساتھ غم و اندوں کے ساتھ منتظر تھے کہ ایک ایسا دن آنے والا امی صلوہ کو بھی پیغمبر اسلام و خاک کربلا چیشی میں دے کر گئے تھے وہ انتظار کر رہی تھے حسد اباس علمدار علیہ السلام کی وجہ تقلق بھی آپ کو پتہ ہے کہ کربلا ہی کے لیے ہوئی تھا ان کا نام آئے تو درود بھیجی بحمد آدم اللہ اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابو الفضلیل عباس شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ میری پیدائش کا مقصد یہ میں اسی دن کے لیے پیدا ہوں اور یہی انتظار امام زمانہ کے لیے بھی ان کے تمام چہانے والے ان کے تمام نصرت کرنے والے ان کا شدت اور بیچائمی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اچھا دونوں آئمہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں دونوں آئمہ کا کوئی بھی انکاری نہیں ان کی عظمت کے تمام لوگ قائل ہر قوم اور ہر ملت امام حسین کی مثلا عظمت کے گیت گاتی اور دل سے ان کی عظمت کے قائل ہیں ہر قوم ہر مذہب حتیٰ کے انڈیا میں بہت سارے تازیہ ہندو حضرات جو ہے وہ بھی نکالتے ہیں امام حسین کے لیے ماتن تک جو ہے وہ کرنے کی ان کی اطلاعات ہیں کہ وہ لوگ غم مناتے ہیں اور ماتن تک جو ہے وہ کرتے ہیں تو اسی طرح ہر قوم اور ہر مذہب بھی یہ مانتا ہے کہ ایک مسلح غیبی آئے گا تو اس لحاظ سے دونوں آئمہ کے حوالے سے ہر قوم اور ہر مذہب کا شخص ان کو مانتا اور دونوں آئمہ کے مطالعے کے بات کہی جاتی کہ دونوں آئمہ حضرت زہرہ کی اولاد میں سے دونوں بیٹے ہیں ایک بیٹا تو بشت کربلا میں گم ہو گیا اور دوسرا یوسف زہرہ ابھی تک پردہ غیبت میں اور خود حضرت محسین کی شہادت کے وقت خود حضرت زہرہ نے امام زمانہ علیہ السلام ہی کو پکارا تھا معلوم تھا کہ میرے اس بیٹے کا انتقام بھی امام زمانہ علیہ السلام ہی نے لینا اچھا دیکھیں کبھی کبار ایک کوئی واقعہ کبھی ہوتا اس کا نتیجہ کبھی اور برامت ہوتا جن کبھی ہوتا ہے سزا کبھی بہت بات میں جا کر ملتی یعنی کچھ واقعات کے الالو اصباب ہوا گرتے ہیں جب ہی کہا جاتا ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام یہ قربان غدیر امام حسین ایک جملہ ہے کہ امام حسین آشورہ میں نہیں بلکہ غدیر کے دن ہی شہید ہو گئی تھی یہ وہی دشمانی غدیر کے نکالی گئی تھی آشورہ کے دن غدیر کی اور البتہ ہی کہا جاتا ہے اور حقیقت بھی ہے کہ ولایت یہ دفاع کی جو پہلے قربانی وہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دفاع امیر المومنین ہی کے نتیجے میں تو محسین شہید ہوئے تھے اور خود پھر اسی میں اپنی شہادت بھی ان کے واقع ہوئے تھے اور دفاع ولایت ہی کے لیے دربار خلافت میں گئی تھے برحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہیم موسیقی